مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیبک خیر الخلق کلی ہی بی مولا یا صلی السلام علیکم ایس ایف ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خواج عبدالموید اور جیسا کہ ایس ایف ٹی وی نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے آپ سے وعدہ کیا تھا سیزن ون میں کہ لے کر آئیں گے سیزن ٹو اور جس طرح آپ کو پتا ہے کافی دن سے پرومو سل رہے ہیں اور کافی لوگوں کے پارٹسمنٹ جو کہ وزٹ کرے تھے اور اپنے فارم فل کرے تھے آڈیشنز کے لیے اور آج وہ دن ہے کہ جہاں سب لوگوں کے آڈیشنز ہوں گے تمام پارٹسمنٹس جہاں موجود ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کافی بڑی تعداد میں آڈیشنز کے لیے ساتھ ہمارے لوگ موجود ہیں ابھی ان سے جس سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے ججز بھی تیار ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پارٹسمنٹس باری باری آئیں گے اور ان کے آڈیشن لیے جائیں گے اور ایک کافی لمبی کتار ہمارے ساتھ موجود ہے تو ابھی کیونکہ زیادہ بات نہیں کریں گے آپ کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں کیونکہ ابھی ان کا آج دن ہے اور انشاءاللہ یہ بڑا اچھا سیزن اس دفعہ ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے تو آئیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ پارٹسمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین اوڈیشن ٹو مقابلہ حسن اناس سیزن ٹو کا پہلا پارٹسمنٹ ہمارے ساتھ بلکہ میکنگ پہلی پارٹسمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرواتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد ان کا آڈیشن بھی آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرے نام زنیرہ کرن زنیرہ کیسی ہیں ٹھیک ہیں آج پانی شاہنی پی آپ نے کیونکہ آڈیشن کے لیے آپ آئی ہیں یہ ناظرین اوڈیشن کو فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں جی الحمدللہ کلام آپ نے ریڈی کر لیا چلیں بیسٹ آف لیکہ آپ کو آڈیشن کے لیے شہاہاں جہاں کس لیے شرم آئے ہوئے ہیں کیا بازم میں تیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں گدا آئے ہوئے ہیں 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 اسلام علیکم علیکم اسلام کیا اللہ ٹھیک ہے کیسے ہیں علیہ آپ کا نام حافظہ آمنا ایمانت آمنا آمنا آج آپ نام پنجھے تنے کا بسے ان کا سر نات پڑھنی ہے یہ منقبت ہے نات شریف پڑھیں جس میں آفو سلم کی تحریف ہو یہ ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا مقابلہ نات کیا ہے منقبت کا نہیں ہے گدا بڑھ کے مدینے دا صدا کریے تگل بڑھ دیں نبی دوا ستا دے کے دعا کریے تگل بڑھ دیں حسین ابن علی دسیا کہ تلوارا دی چاں تل لے حسین ابن علی دسیاں کہ تلوارا دی چاں تل لے نمازیں شکدے سجدے ادا کریے تگل بڑھ دیں مدینے دا مدینے دا صدا کریے تگل بڑھ دیں مدینے دا جی ناظر جیسے کہ ہماری سیکنڈ پارڈیسمنٹ نے بھی کلام پڑھ لیا تو آئیے شلتے ہیں بڑا اچھا دمدار ان کی آواز تھی تو آئیے ججز سے پوچھتے کہ ان کو کیسا ہے جی ججز کیا کہیں گے آمنا کے پرفارمنس کے بارے میں جی موید آواز تنی کافی زدہ دمدار تھی لیکن مجھے کہیں کہیں آسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی آواز پھٹ رہی ہے اور بہت زیادہ بزور لگا رہی دی جس سے تھوڑا سا نات جو ہیں وہ زیادہ بہت اچھے طریقے سے بتا سکیں گے لیکن نات کا مقتد ہی ہے کہ آپ آواز سنے تو ایسی دھیمی آواز جو دل پر آکے اثر کریں تو ان کی آواز ہیں آواز ان کی بہت پاور فول ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے لیکن انہوں نے کہیں کہیں آکے کافی زیادہ ضرور لگا ہے جس سن کی آواز میں تھوڑا سا وہ ہو بہت ہے تو سیداز بھی آکے کہیں گے جی ماشاءاللہ اللہ پاپ نے بڑی خوبصورت آواز سے نواز ہے آمنا کو اور یہ سرکار کی مددہ سرائی میں بڑی دعا ہے کہ اسی طرح تزیندگی میں شامل حال رہے ہیں تو ایک دو جگہ پہ آپ نے لفظ توڑ کے پڑھے ہیں وا سیتا کو وا سیتا اس نے تلفظ میں خرابی آجاتی ہے اور کیوں نہ ایسا ہوتا کہ آپ بڑے آرام سے اس کو پڑھ لیتے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو لیا ہے تھی نا اس کو تھوڑا درمیان میں رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر تھا تو کسی سے کلاس بھی لے رہی ہیں کہ نہیں ہم نہ ہوتا کہاں سے ہوں سے آل پور سے یہ کیا نہیں ہوتا میں اپنے بھڑے بھائی سے کلاس لین ہوں تو کوشش کریں کہ ان سے کلام یہ تو روٹین والے کلام ہیں جو محفلوں میں پڑھ جاتے ہیں لیکن جب مقابلوں میں آتے ہیں تو اس طرح کی کلام پڑھ کے اس کی کیاری کر کے آتے ہیں سر میں فرس ٹائم کسی کمپیٹیشن میں ہوں اس سے پہلے میں نے پہلے کوئی کمپیٹیشن پڑھ کی اللہ پاک آپ کو مزید جز دے دیں کسی سے مشاورت ضروری رکھتے ہیں آپ اچھا پڑھنے والی ہیں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر جو بھی ہے اچھا پڑھنے والی ہیں ہماری بھی یہی کوششش اور یہی تو کومنٹس آپ کو ملیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی بہت سارے آ رہے ہیں پارٹسپینٹس اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ پہلے سے کہیں زیادہ ٹف ہے اور بہت سارے اچھے اچھے پڑھنے والے آ رہے ہیں تو ابھی ہی ہماری طرف سے کوئی آیاں نہیں ہے کل آپ کو دلائیں گے پھر کل آپ کو اس کا اجاہی سکتا ہوں ایسے آمنا آپ نے بہت سارے پڑھا ہے ججز ہمارے کیونکہ باریکیاں بھی نوٹ کریں گے اور یہی آپ کی اسلاح ہوگی اور آپ کے آگے ان فیوچر آپ کے لیے کافی فائدے من ثابت ہوں گی تو آپ نے اس سے جو اپنا چذبہ وہ کم نہیں کرنا بس اس کو آپ نے اسلاح کی طور پر سمجھنا اس کو بیٹرمنٹ کی طرف آپ نے جانا ہے تو بیسٹ آف لگ ابھی بڑی لمبی لائن ہے بیچے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی پارٹسپنٹس ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا بیسٹ آف لگ میں گدائے دیارے نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے میں گدائے دیارے نبی ہوں اور پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے کہ مجھ کو نسبت ہے آلے نبی سے اور ہاتھ میں دامن مصطفی ہے میں گدائے دیارے نبی ہوں پر رہی ہوں انہی کی مناتیں اور ہے ازل سے یہ میرا کی دا پر رہی ہوں انہی کی مناتیں اور ہے ازل سے یہ میرا کی دا کہ کملی والا مدینے کا والی خود میری نات کو سن رہے ہیں میں گدائے دیارے نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے کہ مجھ کو نسبت ہے آلے نبی سے اور ہاتھ میں دامن مصطفی ہے ایک ہے بیلدن جبوت ہوپ اور ججز کی طرف بڑھیں گے اور پتہ نہیں پارٹیسمنٹس ہمارے پریشان ہیں کھ نہیں مجھے کافی پریشانی ہے کیونکہ جتنے پارٹیسمنٹس آرہے ان کی آواز بڑی ہوپسورت ہے اور کافی مشکل ہونے جا رہا ہے ہمارے ججز کے لئے بھی اور پارٹیسمنٹس کے لئے بھی تو کیا کہیں گے ججز جی ماشا اللہ میں پھر وہی دونانا چاہوں گا باعت کو کہ خوشی آپ کی طرف سے چل کے ہماری طرف بھی اسی طرح موغ ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ سیزن ٹو میں اچھا پڑھنے والی اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے اور فاطمہ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے اور ابھی یہ تو کیونکہ ایڈیشن ہے اس میں میں نہیں چاہتا کہ میں بہت زیادہ کمنٹ کروں تاں کے ٹائنگ میں جب پیچھے دچوں کی طلاعات بھی کرنے والا بھی بہت زیادہ ہے ایک دو جگہ پہ ہے تھی گلتی تو باقی اللہ پا خیر فرمائے گا ماری دعا یہ آپ کے ساتھ ہے جیوی کل موید آپ کو ٹھیک کہہ رہے اور سپیشلی ہمیں اس دفعہ باب کی بہت زیادہ ٹف کمپوٹیشن ملنے دیکھنے کو مل رہا ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے لیکن جب ہم لاس پہ جائیں گے تو ہمارے لیے منعالے ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا فاطمہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے بہت زبردست ہے اور آپ کی جو سپیشلی آپ نے دو تین جگہوں پہ سور لگائے ہیں وہ کافی زیادہ زبردست ہے آخر پہ آکے توڑا ساپ نے ایک دو لفظ کو توڑا ہے لیکن وہ اتنی تھوڑی سی غلطی جائے وہ اگلور ہو سکتی ہے وہ پھر سور کے ساتھ تینکیو سو مچ بیسٹ اپ لیک جنازین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اگلی پارٹسپنٹس آئی شلدن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم کیا نام آپ کا مہنور مہنور آپ کی تیاری بلکل ٹھیک ہے نروس تو نہیں ہو رہی آپ تھوڑا بہت لیکن چلے آپ کو بیسٹ اپ لگ امید ہے کہ آپ کا اچھا audition ہوگا انشاءاللہ بولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی ایمان اللہ اللہ مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی ایمان اللہ کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بیسٹر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر جی رجیس کیا کہیں گے آپ ہماری اسپارٹسپینٹ کی کلام کے بارے میں آپ کے چینل ہوئی پڑا؟ جی مانور آپ نے آواز آپ کی اچھی ہے لیکن تلفز میں کافی زیادہ آپ کی غلطیاں تھی اور دوسرا کلام بھی آپ نے جو کمپوٹیشنز والا کلام ہوتا ہے آپ نے انتخاب میرا حیال نہیں کیا باقی اس دفعہ جس طرح ہمارے پاس پارٹسپینٹس اس حوالے سے آپ کا کافی زیادہ تھا لیکن دیکھتے ہیں جی مانور کب سے پڑے ہیں آپنات کو سکول میں اور چھوٹے ہوتے سے کبھی کوشش کی ہے کہ میں اچھا پڑتی ہوں کسی سے سیکھ لو کوئی ایسا کبھی کوئی موقع ملا ہے اپنے طور پر یہ ساری تیاری تھی جو آپ کر کے آئے تھی تو ناد کی جو سیلیکشن تھی وہ کس نے کرائی آپ کو خود ہی دھر میں اس کو تیار کیا ہے ابھی کافی محنت کی بھی ضرورت ہے آپ کو اور جو مقابلہ ہے ناد میں پڑے جانے والے کلام ہیں وہ ان کا چناہو کرنا ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو باکی بیسٹ آف لگ آپ بڑے محنت کریں مرید ہوئے آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا ججز نے آپ کی اسلاح کیلئے کامیٹس دیں کیونکہ چھوٹ چھوٹی کامپٹیشن بھی یہ باریکیاں دیکھنے پڑیں گے اسی کو کامپٹیشن کا نام دیتا ہے اسی سے فرس سیکنڈ میں صرف دیفرنس پیدا ہوتا ہے تو آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا ابھی کافی پارٹسمنٹس اور می بھی اچھا پرفارم نہ کریں تو آپ نے آگے کیلئے مزید کوشش کرنی ہے اور آپ کو بیسٹ اف لیک آپ کا نام نازش نواز نازش کیسی آپ کی تیاری آج کی آڈیشن کے لئے ججز کو بھی فیس کرنے آپ نے اور کتنی تیاری کی آپ نے کون سا اور کلام کا انتحاب ایسا کیوں گے کافی بریقی سے ہماری ججز نوٹ کریں الحمدللہ رب العالمین جو تیاری کی ہے وہ ٹھیک ہے وہ میرا کلام جو بولنا میں نے غم سبیر آخ تسکین بدل جاتی ہے آپ کو امید ہے کہ آپ اچھا پرفارم کریں گے غم سبیر آخ توں غم سبیر آخ توں تسکین میں ڈل جاتے ہیں غم سبیر آخ توں تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دوہائی دیکھ کر کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دوہائی دیکھ کر عشق صادق ہو تو عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں غم سبیر آخ توں تسکین میں ڈل جاتے ہیں اپنی آم نازش ٹھیک ہے نازش ٹھیک ہے نازش اپنا کلام پریزنٹ کے دی آئی شلتے ہیں جدیس سے جانتے ہیں کہ نازش کے کلام کے بارے میں وہ کیا کہیں گے جی جی جیس کیا کہنا چاہیں گے جیسے میں نے پہلے کہا تھا نازش آپ نربیس لگ رہی ہیں اور اس کا آپ نے ناد کے دران بھی وہ ہی کیا ہے ایک تو آپ کے جو تلفز تھا ڈل جاتے ہیں ڈل ہوتا ہے دوسرا اس کے علاوہ آپ کی سانس بھی ٹوٹ رہی تھی کہیں کہیں دو تین جگہ پر آپ نے سانس جو ہے وہ توڑا ہے اور ایک دو جگہ پر آپ نے سو روپی آپ کا چھوٹا ہے تو اوہرال اچھی تھی آواز آپ کی اچھی ہے لیکن تھوڑا سا اور میند کرنا پڑے گا آپ کو جی میں زہد بھی یہ چیز میں نور کر رہا تھا اور ان کا کلام کا جو انتحاب ہے بہترین تھا اور پھر ادائیگی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی لیکن ابھی میں نے سٹارٹ میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ریلیکس ہیں آپ نے کہا اوکے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آواز دے ہوئی ہے اسی کے دائرے میں رہنا ہے تو اگر بہت اچھا ہوتا کہ آپ پوری پوری لائنے کے ایک سانس میں باڑی تھی اس کی وجہ سے آپ کا جو سانس تھی نا وہ ٹوٹ رہے تھی تو بہتر تو یہ ہی تھا کہ آپ اس میں ایک ایک لائن میں کم از کم ایک ایک سٹاپ ضرور لیتی ہیں اور پھر کنفیوز بھی رہے ہیں آپ تو محنت کی ضرورت ہے بھئی اور یہ آپ کے صلاح کے لئے ہی ہے اچھی محنت کریں ہماری دعایا آپ کے ساتھ ہیں چلیں انشاءاللہ بہتر ہوگا بھی ریزرالس آنے ہیں تو اس کے لئے آپ انتظار کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا بیسٹ آف لائک جی نازرین بڑھتے ہیں نیکس پارٹسپینٹ کی طرف ان سے باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی تیاری آپ کی کلام آپ نے ریڈی کر لیا ہے پرفیکٹ تیاری کیے کافی مشکل مقابلہ چل رہا ہے تمام پارٹسپینٹس تو آپ کی تیاری کیسی ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے بہتر رہا چلیں ہاں امید ہے کہ آپ اچھا پر فارم کریں گی بیسٹ آف لائک حضور حضور میری تو ساری بہار یا پسے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا میں بے قرار تھا میرا قرار یا آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار یا آپ سے ہے میری تو ہستی میری تو ہستی میری تو ہستی ہستی گریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے گریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے جو مل رہا ہے مجھے جو مل رہا ہے مجھے سارا وہ پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ساری بہار آپ سے ہے جی جی جیس کیا کہیں گے کلام کے بارے میں جی مہد بھائی بنش نے کلام کا انتہاب تو بڑا خوبصورت کیا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور یہ ہمارا کتب ہی ہے اور اس کو پھر اسی کے مطابق پڑھنا بھی تھا ابھی میں سن رہا تھا تو میرے کانوں تک آواز بڑی مشکل سے پہنچ رہی تھی تو یہ جو بات ہے نا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تو اس کا اظہار بھی پھر رکھل کے ہونا چاہیے پھر اس میں ایک دو چیزیں ہیں جس پہ آپ نے تلفظ میں غلطی کی ہے اس پہ جب آپ نے غریب پڑھا ہے پہلی دفعہ تو غریب پڑھ دیا ہے پھر آپ کو جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہے نا بہار آپ سے ہے تو لفظ توڑ کے پڑھا ہے آپ سے ہے تو جس طرح کا کلام تھا اس طرح کی مجھے اس میں وہ محنت آپ کی نظر نہیں ہے یا مجھے ایسی محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ اس میں محفل میں کڑھے ہیں تو پڑھے ہیں یہ کمپیٹیشن ہے تو میں باہر ہاں اس چیز کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہا ہوں کہ جب کمپیٹیشن میں ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے تو وہ کر کے آنی ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو موقع دیتا ہے اگلے رونگ میں تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ کلام جس طرح کا آپ نے چنا ہو گیا تو اس کا حق بھی ادا ہونا چاہیے اس چیز نظر آنے چاہیے اس میں میری دعایں آپ کے ساتھ جی سر کیا کہیں گے آپ جی بالکل میں اتفاق کروں میں سجاد بھائی سے کیونکہ انہوں نے ان کی آواز باقی بہت دینی تھی سور تھوڑے سے اس سے بہتر تھے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے لفظ توڑ توڑ کے آپ نے بولے ہیں اس پر تھوڑا سا میند کرنے کی ضرورت ہے باقی آپ پڑھ سکتی ہیں تھوڑا سا اور میند کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بیسٹ آف لگ جی چیز میں مجھے وہ ابھی یہ تھا کہ جب آپ نے اقرام سٹارٹ کیا تو آپ کی لائے جو تھی وہ تھوڑا نیچے تھی جب آپ اس کے انترے میں گئے ہیں نا اگلے شہر میں تو پھر آپ اس کی لائے کو مزید جو انہوں نے نیچے لے گئے ہیں دوسری ایک دو چیز میں نے افیل کیا ہے اسپیشلی آپ نے نا جو سر تھے اس کو ایکسٹرا کچھ سر لگائے ہیں آپ کوشش کی یا کوشش کرنی بھی چاہیے جس طرح ناات پہلے پڑی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے اور بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سم ٹائم وہ نیگٹیو اس میں بھی چلا جاتا ہے سم ٹائم پوزٹیو بھی چلا جاتا ہے تو جب تک آپ کو کمانڈ نہ ہو مکمل کے آپ اس میں ایکسٹرا سور لگائیں آپ ایکسٹرا کچی شامل کریں تو وہ تھوڑا سا آپ کا ہوا ہے اس کا آپ کی بھی ضرورت ہے بھئی وہ بڑا ضروری ہے اور آپ اچھا پڑھنے والی ہیں اور اللہ پاک آپ کو یہ چیز جو عطا کی ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں کسی سے ضرور سکھیں چلیں بیسٹ اف لگ جنازین پارٹسپینٹس کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور کافی اچھے پارٹسپینٹس کافی بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے آوڈیشن کے لیے تشریف لا رہے ہیں یہیں ہمیں شامل کرنا ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مزید پارٹسپینٹس کے کلام سنیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے دیکھتے رہیے اوریشنز آف مقابلہ حسین آس سیزن تا